پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بہت متنوے اقسام کی جنگلی حیات پائی جاتی ہے خصوصاً پاکستان میں جنگلی پرندوں کی آٹھ سو کے قریب انوار رپورٹ کی جا چکی ہے پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی پرندوں میں بٹیر ایک عام جانا پچانا پرندہ ہے جسے بہت سے لوگ چھوک سے پالتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بٹیروں کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاؤں گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو پاکستان میں جنگلی بٹیروں کی تین انواں پائی جاتی ہیں نمبر ایک عام بٹیر یا کامن کوئل عام بٹیر جسے یورپی بٹیر بھی کہتے ہیں ایک مہاجر پرندہ ہے جو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جسے انگریزی میں ویٹ مائی لپ سے تشبیح دی جاتی ہے یہ دکھائی کم اور سنائی زیادہ دیتا ہے عام بٹیر ایشیا یورپ اور شمالی افریقہ میں بکسرت پائے جانے والا پرندہ ہے اس لیے آئی ایو سین کے مطابق اس کے مادوم ہونے کا فیلال کوئی خطرہ نہیں البتہ پاکستان میں ان کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے ان بٹیروں کو بہت سے لوگ مریوں کی طرح پالتے بھی ہیں یہ ایک چھوٹا اور گول مٹول پرندہ ہے جس کا رنگ بورا ہوتا ہے اور جسم پر داریاں پائی جاتی ہیں سر کے اوپر کا حصہ گہرہ بورا ہوتا ہے جس کے درمیان گہرے زرد رنگ کی ایک لکیر ہوتی ہے چھاتی کا اوپری حصہ زردی مائل مہندی رنگ کا ہوتا ہے جس پر ہلکے رنگ کی داریاں ہوتی ہیں سر اور گلے کے اطراف کا حصہ زردی مائل سفیڈ ہوتا ہے مادائیں بھی نروں جیسی ہی ہوتی ہیں البتہ ماداؤں کی چھاتی پر بورے اور گہرے بورے رنگ کے دبے موجود ہوتے ہیں جو نروں میں نہیں ہوتے عام بٹیر پاکستان میں سوائے بلوچستان کے چنجنوبی علاقوں کو چھوڑ کر تمام پاکستان میں ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں جاڑی دار جنگل یا کھیت ہوں پاکستان میں یہ موسم سرما میں یورپ سے ہجرت کر کے آتا ہے پاکستان میں اس کے پسندیدہ علاقے زیادہ تر دریاؤں کے آس پاس والے میدانی علاقے ہیں پاکستان کے دہی علاقوں میں اکثر اوقات بٹیروں کی آوازیں کھیتوں اور جاڑیوں میں سنائی دیتی ہیں بٹیر عموماً گروہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑان برتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ اڑان کے دوران بڑے بڑے جالوں سے ان بٹیروں کو پکڑ بھی لیتے ہیں جیسے جیسے شہروں کا رقبہ پھیل رہا ہے وہیں فطری جنگلی علاقے سکڑ رہے ہیں جس کے باعث بٹیروں کی آوازیں سننا اب نایاب ہوتا جا رہا ہے عام بٹیر زمین پر رہنے والا پرندہ ہے جو بیچ اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے اس کو دیکھ پانا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ جاڑیوں اور فصلوں میں چھپا ہوتا ہے اور عموماً اڑتا نہیں اگر ان کو اڑایا بھی جائے تو یہ گروہ میں تھوڑا سا اڑ کر دوبارہ فصلوں میں گم ہو جاتے ہیں اس کی مجودگی اس کی آواز سے پتا چلتی ہے جو نر بٹیروں کی آواز ہوتی ہے یہ ذرہ تر صبح شام یا رات کے وقت بولتے ہیں اپنے خاندان کے دوسرے پرندوں کے برعکس یہ ہجرت بھی کرتا ہے عام بٹیر چھے سے آٹھ ہفتوں کی عمر میں بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر کھیتوں جاڑیوں اور گاز کے میدانوں میں زمین پر انڈے دیتے ہیں مادائیں چھے سے بارہ انڈے دیتی ہیں جن میں سے سولہ سے اٹھارہ دنوں میں چوزے نکل آتے ہیں عام بٹیر کا دنیا بر میں بڑے پیمانے پر شکار کیا جاتا ہے برطانیہ کی ملکہ جین سیمر جو ہنری ہشتم کی تیسری بیوی تھی ان بٹیروں کی حد درجہ شدائی تھی اس ملکہ نے اس بٹیر کا دنیا بر میں قتل عام کیا پاکستان میں ان کا بہت ہی زیادہ شکار کیا جاتا ہے اس لئے پاکستان میں اب ان کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے پاکستان میں ان کی کمی کی ایک وجہ ان کی رہائشگاؤں کی تباہی بھی ہے بعض وقت یہ کچھ زریلی جڑی بھٹیاں بھی کھا لیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا گوشت زریلہ بھی ہو جاتا ہے جس کے کھانے سے بعض اوقات گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں کالی چھاتی والا بٹیر بارشی بٹیر یا بلیک بریسٹڈ کوئل کالی چھاتی والا بٹیر جسے بارشی بٹیر بھی کہتے ہیں پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بٹیروں کی ایک نو ہے بارشی بٹیروں کے نروں میں چھاتی پر نمائیہ کالے دبے موجود ہوتے ہیں جبکہ ان کے سروں پر نمائیہ سفید اور کالے رنگ کا پیٹرن بنا ہوتا ہے مادائیں بالکل عام بٹیر سے ملتی جلتی ہیں اور ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے ان بٹیروں کی جسامت پندرہ سے سترہ سنٹی میٹر اور وزن ستر گرام تک ہوتا ہے بارشی بٹیر زیادہ تر صبح یا شام کے وقت سیٹی نمائیہ آوازیں نکالتے ہیں البتہ بریڈنگ کے موسم میں یہ رات کو بھی آوازیں نکالتے ہیں اس کی آواز عام بٹیر سے کافی مختلف ہوتی ہے بارشی بٹیر زیادہ تر گاز کے میدانوں، فصلوں اور جاڑیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ پاکستان کا ریائشی بٹیر ہے جو کہیں ہجرت نہیں کرتا اس کے برعکس عام بٹیر یورپ سے ہجرت کر کے پاکستان آتا ہے اس کی تعداد بھی بے دریخ شکار سے بہت کم ہو چکی ہے بارشی بٹیر پاکستان میں صبح پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں یعنی لاہور، شیخوپورا، سیالکوٹ اور گجرات وغیرہ جبکہ صبح سندھ کے جنوبی علاقوں یعنی زلہ تھرپارکر، بدین، تھٹا اور کراچی کے مضافات میں پائے جاتا ہے پاکستان سے باہر یہ بھارت، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، کمپورڈیا اور ویتنام میں بھی پائے جاتا ہے البتہ اس کی بریڈنگ پاپولیشن صرف پاکستان اور بھارت میں ملتی ہے بارشی بٹیر یا کالی چھاتی والے بٹیر کی خوراک میں گاس اور دوسرے پودوں کے بیج، ہشرات کے لاروے اور دیگر پیڑے مکوڑے شامل ہیں اس کا بریڈنگ کا موسم مارچ سے اکتوبر تک ہے لیکن زیادہ تر مونسون کے دوران بریڈ کرتا ہے مدائن زمین پر یا جاڑیوں کے اندر چھے سے آٹھ ہنڈے دیتی ہیں انڈوں سے چوزے نکلنے کا دورانیاں سولہ سے اٹھارہ دن ہے چوزے پیدائش کے فوراں بات چل پھر سکتے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ دو مہینے تک رہتے ہیں بارشی بٹیر چونکہ دنیا کے وسیع و عریض علاقے میں پائے جاتا ہے اس لئے آئیو سین کے مطابق اس کو ناپید ہونے کا فیلال کوئی خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں ان کی عبادی میں نمائیہ کمی دیکھی گئی ہے جنگلی جاڑیوں والا بٹیر جنگل بوش بٹیر یا جنگل بوش کوئل جنگلی جاڑیوں والا بٹیر یا جنگل بوش بٹیر بھی پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بٹیروں کی ایک نو ہے نروں میں سفید موچھے ہوتی ہیں اور ان کے جسم کا نچلہ حصہ کالی اور سفید داریوں پر مشتمل ہوتا ہے ماداؤں کے پیٹ اور جسم کے نچلے حصوں پر یہ داریاں نہیں ہوتی ہیں ماداؤں کا پیٹ میدی رنگ کا ہوتا ہے ان کی جسامت سولہ سے اٹھارہ سنٹی میٹر جبکہ وزن اسی گرام تک ہوتا ہے یہ بٹیر گاز کے میدانوں اور جاڑیوں والے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن جنگل وغیرہ میں بھی پائے جا سکتے ہیں بٹیروں کی یہ نو صرف برسخیر کے ممالک تک محدود ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر شمالی پنجاب کے میدانی علاقوں میں پائے جاتا ہے لیکن سن میں بھی اس کے پائے جانے کی رپورٹس ہیں مخترم ناظرین میں سے اگر کسی نے اسے دیکھا ہے تو اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں پاکستان سے باہر جنگل بوش پٹیر بارت، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی پائے جاتا ہے پاکستان میں اس کا خاص مقامی نام مجھے معلوم نہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں جنگل بوش پٹیر کی خوراک میں گاز کے بیچ اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں یہ برسات کے موسم میں بریٹ شروع کرتے ہیں اور موسم سرما کے آنے تک بریٹ کرتے رہتے ہیں مادائیں پانچ سے چھے انڈے دیتی ہیں جن سے سولہ سے اٹھارہ دنوں میں بچے نکلاتے ہیں اس بٹیر کو معلوم ہونے کا فیلال کوئی خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں جہاں دوسرے تیٹر اور بٹیروں کو خطرہ ہے وہاں اس کی عبادی بھی کم ہو رہی ہے چونکہ یہ پاکستان کے بہت کم علاقوں میں ملتا ہے اس کی سرزمین پاکستان سے اس کے مادم ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں میری محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور خوبصورتی ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار مٹیوی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ